یہ بتائیے یہ جو خط ہیں ایک میاں صاحب نے شہباز شریف صاحب کو لکھا ہے اور ایک مولانا کو لکھا ہے کیا ایسے ہی ہے یہ ایک ہی خط ہے جو جس کو کنفیجن ہو رہی کچھ تھوڑی سی مطلب ایک ہی ہے دونوں کو جی یہ نہیں یہ میرا خیال ہے کہ غلط خبر دی گئی ہے نواز شریف صاحب نے خط جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کو لکھا ہے اور اس خط کے اندر یہ لکھا گیا تھا کہ وہ مولانا فضل و رحمان صاحب کے ساتھ جو ان کی تجاویز ہیں ان کو شیئر کریں تو اسی بنا پہ کل پھر میں وہ خط لے کر مولانا فضل و رحمان صاحب کے پاس گیا تھا اور ان کے ساتھ اسے شیئر کیا اس کی روشنی میں اب وہ کل اپنا اجلاس کریں گے اور پرسوں ہمیں اپنا رد عمل دیں گے گویا کہ خط جو ہے وہ مولانا کو نہیں برادر خود یعنی شہباز شریف صاحب کو لکھا گیا مسلمی کے صدر کو جی بلکل وہ شہباز شریف صاحب کو جو ڈیئر شہباز بھائی کے عنوان سے لکھا گیا جی جی یہ جو آسن اکبال صاحب یہ کیا بات ہے کہ ہر چند مہینے بعد یہ اڑایا جاتا ہے کہ جی دونوں بھائیوں میں بڑے ڈسٹنس ہو گئے ہیں اور کیپٹن سردر کے ذریعے پیغام رسانی ہو رہی ہے اور ساری پلان جو ہے وہ برخوردار حسین شریف کے پاس بھیج دی گئی ہے لندن یہ کیوں یہ اس قسم کی باتیں اڑتی رہتی ہیں بار بار نظامی صاحب آپ بھی جانتے ہیں دیکھئے بہت سے لوگوں کی بہت دیر سے خواہش ہے کہ کسی طرح پارٹی میں تقسیم کی جائے پارٹی میں درادیں ڈالی جائیں اور میں سمجھتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب ایک مثالی چھوٹے بھائی ہیں کہ جنہوں نے ہر موقع پہ اپنے بڑے بھائی کی خیر خواہی کی ہے اور کبھی نکتہ نظر کا اختلاف بھی کیا ہے تو اپنی رائے کو اپنے بڑے بھائی کی رائے کے متحد کیا ہے رائے دینے کی حد تک اختفاء کیا ہے اور جب بڑے بھائی نے کوئی فیصلہ کیا ہے تو اس کے اوپر پوری دل جمعی سے پیرا دیا ہے تو یہ ڈس انفرمیشن ہوتی ہے جو چلائی جاتی ہے مسلم لیگ نون کے کارکون کو کنفیوز کرنے کے لیے لیکن پارٹی کے اندر اس پر مکمل طور پر یکسوئی ہے جیسے میں نے کہا نیچے کارکون کی سطح سے لے کر اوپر آلہ سطح کی قیادت تک کہ ہماری رہنمائی اور انسپریشن نواز شریف صاحب کی نظریات اور ان کی سیاست سے ہے تو جب وہ کوئی بات کا فیصلہ کرتے ہیں تو پارٹی میں مکمل طور پر پھر یکسوئی ہوتی ہے